محدث عظمہ ہم افراد سے رضا افراد سے رضا حضور جامشین محدث عظمہ ہم امام المتقلمین امام المتقلمین امام المتقلمین امام المتقلمین اللہ علیہ وسلم 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 اللہ اللہ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے جو اہلِ شخ ہیں اگر میں مبر پہ رہتا ہے یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے جو اہلِ شخ ہیں اگر میں مبر پہ رہتے ہیں خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں کس کے اصل میں رہتے ہیں کار لوگ ہیں کس کے اصل میں رہتے ہیں یہ کار لوگ ہیں کسی کے اصل میں رہتے ہیں رہیں وہ اپنوں سے غافل رہے معذب رہیں وہ اپنوں سے غافل رہیں وہ اپنوں سے غافل ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں ان کی نظر میں رہتے ہیں وہ اور ہی تھا جو قوسائم پہ نظر آیا ملک تو اپنی حدے والو پر میں رہتے ہیں ملک تو اپنی حدے والو پر میں رہتے ہیں وہ ہی تھا جو قوسائم پہ نظر آیا ملک تو اپنی حدے والو پر میں رہتے ہیں اگر خموش ہو گئے تو تو حصت کچھ ہے جو کچھ کہا تو پھر آنس ہو گیا مجدود بانت کے قسل آنے میں زرود شریف قومت درانی حقیل دkeepers оме علی یہ مبارک کورس اگر آپ اس کو کورسے سے مہموبہ کا نام دے اوہ بھی بار مناسبی ایک آفتہ بھی بلایا ایک بدرے دریبہ ایک مہتا بشریت کیا آپ ماننے کے لئے آپ میں ہاں پر آئے ہیں میں تجھ سے پہلے یہ بتانے آیا ہوں کہ آئیں ہم آپ سب بیٹھ کر آتا رہے گا کہ ناکتاب ناکتاب کے اندر روشنی کہاں سے آئی وہ قوم ہے جس کا نور ان کے آئینے سے چھن رہا ہے وہ منبی انوار وقت بار اس کے لئے ایک مشہور و معلوم آیتِ کریمہ کہ تلاوت سے میں نے اپنے کو شرف کیا یقین آگیا تمہارے پاس اللہ کے جانب سے ملون اور روشن کتاب اب یہ پہلے سے قلقہ آجاتی ہے سامنے کہ ہاں نور سے مرات جائے تھے کہ داخل مرات جائے تھے تفسیرِ مغل معانی اور تفسیرِ قبیر کی مطالعس نور کی مرات کے تعلق سے جو اقوال نظر کے سامنے آئے تھے اس میں تو یہ قول ہوا ہے جو ابو علی جبائی مرددنی کا اس کے نصدیق کو نور اور کتاب دونے ہی سے پرانے مجید پرانا اس کے سوا جو دوسرے اقوال ہیں اس میں ایک قول ہی ہے بھی کہ نور اور کتاب دونوں سے ذات محمد تو برسول اللہ مرات تیسرا قول یہ ہے کہ نور سے مراد اسلام ہے اور کتاب سے مراد پرانے مجید ہے چوتھا قول یہ ہے کہ نور سے عقلِ مومن مراد اور کتاب سے پرانے مجید ہے اور پانسوہ قول کو مشروع ہے کہ نور سے ذات محمد الرسول اللہ مجید ہے اور کتاب سے پرانے مجید ہے حضرتِ قدالہ زجاد کا یہی قول ہے کہ نور سے مراد زجاد کہ یہی قول ہے کہ نور سے مراد محمد الرسول اللہ اور کتاب سے مراد پرانے پرانے اور اتفاق دیکھئے کہ تفسیروں میں زیادہ اس پاس ہے آپ روگ المانی اٹھائیے روگ الگیان اٹھائیے جلالہ اٹھائیے مدارک اٹھائیے بیزابی اٹھائیے تفسیرِ قبیر اٹھائیے نیشہ پوری اٹھائیے بطول بیان اٹھائیے جنگل اٹھائیے مظہری اٹھائیے ہر چتھار نور سے مراد رب در پرسول اللہ کتاب سے مراد پرانے پر ایک بات میں بتا نبی کا تعریف کرانے میں ایک بشواری سبی کو پیش آتی اور نبی نہیں کیا آپ کسی نے بھی تعریف کرانا چاہے تو تعریف سے پہتے اس کی معرفت ہونی چاہے بغیر پہچانے ہیں آپ کسی کا تعریف کرانے میں پہلے تعریف کرانے والوں کو معرفت ہو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ معرفت ناقص ہائی کی کامل اگر معرفت ناقص تو داروں بھی ناقص ہو اور دوسری پریشانی اس وقت آتی ہے کہ ہم جس سے کارون پر آتے ہیں ان کی اپنے کامیان کیا ہے کہ جو ہم سمجھا رہے ہیں کیا وہ اس کو سمجھنی پا رہے ہیں ایک دوسری مشکل ہوتی سننے والے کیوں سامنے اور کبھی کبھی تو ایسا پتا ہے کہ نام ہوتی ہوتا تھا بات چیزوں کا ایک بات پائی ایک صاحب آپ کے سامنے ایسے شخص کے سامنے جس نے کبھی عام کو دیکھا لینا وہ عام تھا گیا تھا اب عام کی تاریخ اس کے سامنے کا تو کیا کوئی ایسا لفظ بھی ملے گا کہ ایسی تاریخ کریں گے جو مٹھا سے یہ سمجھ چکے ہیں نہیں مٹھا مجھے بھی مٹھا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تاریخ کرانے والے کی جو قیفیت ہوتی ہیں وہ سامنے والے کی قیفیت نہیں بل سکتے تو یہ نہیں کہ تاریخ کرانے والا ناکس ہے ایسا نہیں سننے والے کو جو لذتی نہیں ملی تو آپ کتنا بھی عام کی تاریخ کرتے ہیں مگر عام کا ذائقہ اسے مل نہیں سکتا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تاریخ کرانے والا کو کامل ہوتا ہے مگر سمجھنے والے ناکس ہوتے ہیں اس لئے سمجھ نہیں باتے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تاریخ کرانے والا ہی ناکس ہوتا ہے تو اب جب نظی کے تاریخ کی بات آئی تو ہم کلاش کرنے لگے کہ وہ کون ہے جس کی معرفت کامل وہ کون ہے جس کی معرفت کامل ہم کسی کا نام بھی نہ لے پکے کہ سرکائی کس بران میں خود ہی کہہ دیا اے ابو بطر میری حبیتت کو میرے رکھے سوا کسی نے نہیں پہچایا کسی نے نہیں پہچایا تو سب کی معرفت نہ بھی تو سب کی معرفت نہ بھی اب کابل معرفت کرانے والا کو کابل معرفت کرانے والا کامل تو آپ کہیں گے کابل معرفت وہی کرا سکتا ہے جو کامل معرفت کرانے والا کو کرا سکتا ہے وہ جو کامل معرفت کرانے والا ہے وہ اپنے محبوب کی تو اپنے محبوب کی کامل معرفت کرانے والا سکتا ہے اور اسی بات اور بھی ہمارے لئے پریشانی کہ جب ہم ہم کو تحرم کرائیں گے کہاں کہ الفاظ نہ آئیں گے یہ ہماری ہی لوگوں کے تو الفاظ ہوں گے یہ ہی ہمارے بنائے ہوئے الفاظ جس کو ہم نے بتا دیا ہے اپنے ضرورت کے لئے یہ نہ کہ سنپا کسی کامل کی کیا کامل پر آسا جائے اسی لئے قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی کے تارش کے لئے کلمات اور انساس کا اندریا بڑھایا جاتا ہے تو ایک لفظ پر اختفاء نہیں کیا جاتا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس میں کمی نظر آتی ہے تو اس کی جگہ دوسرا نظر دیا وہ اس میں کچھ کمی نظر آئی تو اس کی جگہ تیسرا نظر رکھ لیا اس میں کچھ کمی نظر آئی تو اس کی جگہ تیسرا اسی نظر کو قریفا وَشَّمْ سُوَدُوْحَابَوَ آفتاب تہتر کے پہتانے ترائی آیا مگر جنات والا جب یہ دیکھا دیا یہ آفتاب کی اتنی حرانت رکھا ہے اتنی گرمی رکھا ہے کہ لوگ حیران و پریشان ہو جا رہے ہیں تو رحمت والی قبلی سے کوئی مناسبت نہیں ہے اس آفتاب کو تو کہیں اس کو چاند کہ دیا لیتول مدرتہ چاند تہتر کے تارش کر آیا تارش کرانے والوں نے مگر یہ سوچنے لے گے یہ شورت ہو یہ چاند ہو یہ سب جو ہیں ان کا حال عجیب ہے ان کا حال عجیب ہے ان پر کہیں تاریخ ہوتا ہے یہ تو بھی تو بھی کہنا بھی چاہتے ہیں مگر اس سوچن کا تارو پاک تارو مہتاب جب ایسے کرا دے جس پہ کبھی کہنہ رکھتا ہو کبھی کہنہ رکھتا ہو تو اب اس کو ورنج میں ایزا ہوا کے دیا ستارہ کا نام دے دیا کہ نہ کہنانی میں ستارہ ہے چمکنے میں آفتاب ہے گھنڈب میں مہتاب ہے کبھی کہنہ رکھتا ہو کبھی کہنہ رکھتا ہو الفاظ دیکھیں بزر سے چلے جا لے کوئی ایت نفس دیں گے جو مکمل تعریف پراسکے مکمل تعریف پراسکے کوئی ایت نفس دیں گے کسی بھی لحظ کو استعمال کیا مثال کے دور پر ہم نے اگر اس کو باطن کر دیا اس کے ناس بچنے کی وجہ سے اس کو ہم نے باطن کر دیا دکھارے تو ایسے کو باطن کرتے ہو زروں نے بھی نیسے پہچان لیا فتاہوں نے بھی نیسے پہچان لیا کبگنیوں نے جس کا کلمہ پھر گیا ہم نے اسے ظاہر کہا تو کہاں تم ایسے کوئی ساشت کہتے ہو جسے صدیقے اغفر نہ پہچان سکے فاظ دیکھیں اغفر نہ پہچان سکے ذرا سا مجھ پسکی ہو کسی صحابہ قرآن نہ پہچان سکے خلوط والے نہ پہچان سکے چلوط والے نہ پہچان سکے رب کے سوا رب کے سوا رب کے سوا رب کے سوا کی لشت بناؤ رب کے سوا کی لشت بناؤ تو پھر پکا سلے گا رب کے سوا حضرت نوکال رب کے سوا حضرت شانکھین حضرت آدم حضرت نو حضرت اقرآہین حضرت مصید رب کے سوا رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا نہ انبیاء اور مسلیم نے پہچانا نہ ملائیت وقاربین نے پہچانا نہ صحابہ قرآہین نے پہچانا اے ابو قدر تم بجرہ میں اثرار جب بھی ضرور ہو تم منبع علوم مصطفی بھی ضرور ہو مگر یہ نہ سمجھنا کہ میری حقیقت پہچانی نہیں ہے یہ نہ سمجھنا کہ میری حقیرت پہچانی تو رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا ارے ان باتوں کو جانے ہو جی پہلے والے انہیں نہیں پہچانا جنہوں نے دیکھا نہیں پہچانا جو ساپ نے بہتا نہیں پہچانا جو قلب وتبال کے ساتھ رہے نہیں پہچانا جو صدقہ کی پاردہ حاجب سے نہیں پہچانا ہے اس وقت والوں نے نہیں پہچانا اس وقت والوں نے پہچانا لیتا ہے حجیب چیز ہے حجیب چیز ہے تو حجب وقت آفتا ہے تو ہر کو بارا اپنے حبیق کو وہی میں بتا رہا ظاہر کا مطبہ بن بتی صبح باطن کا مطبہ بن بتی صبح ظاہر کا مطبہ بن لکھؤ اور اگر میں آخر کہوں آخر کہوں جو بات ни بنتی کی جو سب سے پہلیں پینا ہوا وہ آخر کیسے اور اول کہوں جو سب کے آخر میں آیا وہ اول معیسے وہ اول معیسے چین یہ علماء تمام جان پچاتے کیے ایک تکنا بول کے آگے پڑھ چائیں کہ وہ اول میں ہیں وہ آخر میں ہیں وہ ظاہر میں ہیں خرقت میں اول ہیں بیشت میں آخر ہیں نبوت میں ظاہر ہیں حقیقت میں باطن ہیں حقیقت میں باطن ہیں سینگرم اللہ رب حمد ہے کم آپ کیوں کو اٹھا کریں تو سلنی آ رہے گا اب یہاں پر بہت آگئی تھی جہاں پر میں آتا ہوں نو ویسے مفسرین اکران کی بارگاہ میں معضوزہ پیش کرنا یہ بھی میرے منصر کی چیز بھی نہیں ہے جنہوں نے یہ تاریخ نہیں کہ نور سے مراد اسلام اور کتاب سے مراد قرآن قریب ایک بات تو کہیں کہ اسلام کو اپنے قرآن قریب کے مقابل پر شکید اب قرآن قریب سے ہٹا کی اسلام کی تشریف ہو قرآن قریب تو کتاب سے مراد ہو تو اب اس سے ہٹی ہو کچھ اسلام ہے مگر وہاں نے کہا اللہ کی کتاب اور اسلام اسلام نور تو میں چاہوں گا کہ آپ میرا ساتھ دیں کس اسلام کو کلاش کرے ہو اسلام ہے کون جو نور اور ایک بات آپ جانتے ہیں اسلام تو اس چل مسلمانوں کو ہے مسلمان جب اس کو اپنا پہنے گے دنیا تک قوم ایسی ہے جو اسلام کو اپنا چاہتے ہیں وہ ہے مسلمان اور اس کو قوم ہے جو اسلام کو اپنا چاہتے ہیں دعویٰ بھی سچا جھوڑک بھی کسی دعویٰ بھی تو اب اسلام کو ایسی ہی چیز ہو سکتی ہے جس کا کسی غیب وہ دعویٰ بھی نہ ہو غیب اسے اپنا کہتا نہ ہو وہ صرف ہم آ رہا ہوں تو اب اگر آپ کہیں گے اسلام نام آیاتی دے توحید کو توحید کے ماننے والے اسلام کے سوا بھی آپ کو نظر آئے گے تو اس بات کے مدعی میں ہم توحید آئے گے آپ سطور سے یہ سکھ پر آگے گی یہ بھی مبہی آریہ جو ہے یہ بھی مبہی اس سکھ ہمارا نہیں رہا ہوں اگر آپ آخرت کے حصیدے کا نام اسلام رکھے تو آخرت کے حصیدے بھی دوسری قوموں میں پائے رہے ہیں اگر آپ خدا کی عبادت کا نام اسلام رکھے تو خدا کی عبادت کے نام پر دوسری قوموں میں بھی کچھ مراشم آپ دیکھیں اگر آپ اسلام کسی کا ہے جو صرف ہمارے پاس ہو کسی کے پاس نہ ہو اسی اسلام کا ہمارے رسول اللہ اور اگر آپ میں نہیں سلام ایک تفسیر وہ جو نور سے مراد اقل مومن مطلب 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 اقل مومن یہ نور ہے اور کتاب اللہ کی کتاب قرآن کریم دیکھ واست بائی اقل مومن یہ کیا چیز پہل مومن پھر اس کی آ مومن بنا کس کیا بغیر ایمان کوئی مومن کی ایمان سے مومن بنا اگر ایمان کہا سے بنا وہ تستیق پہل جہا بہن نبی کی غلامی سے ایمان بنا ایمان نے مومن بڑھایا مومن گل پر اکل آنے اکل اکل مومن پڑھای آپ ننا سب سوچ کہ اس اکل کا تعلق ہے اس نور اکل کا تعلق ہے نور ایمان سے اور نور ایمان کا تعلق ہے نور محمدی سے تد نور تشدیر سے نور محمدی سے میں تو دیکھتا ہوں اس کا بھی حاصل ہوئی نہیں کہ آخر مومن کا نام ہی ہے وہ محمد بس بس اب رجل ہے ایک بار جو بولنے بولنے دونوں سے مراد یعنی لور سے اور کتاب سے دونوں سے مراد رسول ایزا رسول کی ذات نور تو سمجھ میں یہ کتاب تس دونوں سے مراد اب میں آپ سے پوچھنا سا ہوں یہاں پر جسے آپ اللہ کی کتاب دیکھیں اللہ کا کلام وہ کم چیزوں سے بہت اس کی نفت ہم دے رہے گی اللہ کا کلام اس میں ہوتا لفظ اور معنی یعنی الفاظ نہیں کلام معنی کے ساتھ میں کلام باب معنی کلام تو معنی کے ساتھ نہیں کہ وہ کلام تو اس میں کیا معنی کی نہیں الفاظ کیا علم ماس کو آپ دیکھ سکتے جب علم فاظ نہیں دیکھ جا سکتے بولیں جاتے تو معنی سے دیکھیں کیا جو سمجھ جاتے جو زبان پر آئے نہ دیکھیں دماغ والا کیسے دیکھیں تو میں آپ پھٹتا ہوں یہ جزدان کے اندر ایک مقدس کتاب جو آپ لیے کھٹتے ہیں یہ جزدان کے اندر لے چکتے خصیصی رکھتے وقت آپ نے سمجھ کیا بات میری محنت پھوری ہوگا یہ جزدان کے اندر کچھ اور آگے پیشے دو جنگ ہو اس کے اتر کچھ نقوش ہو نقوش بھی ہماری کی بنائی کوئی نوشنائی سے بیاد لے اور یہ علاقہ جو ہم نے بنائی بنائی ہوئی اس سے یہ مراد اس کشیط سے یہ مراد اس کشیط سے یہ مراد یہ سارا ہمارے تائکناہ تو تسط ساتھ ہے اب اس کے بعد کیا ہوا آپ نے کتاب کی تعالی تو یہ ہی اللہ کا کلام ہے یہ کتاب میں جو آپ رکھ کے چل رہے ہیں جس کلام تو امانت کو پہاڑ اٹھا سکھے آپ پہل میں دبا کر چل ہے کیا یہ اقلام کلام ہے اس لئے کہ کتاب کے اندر نہ معنی ہے نہ لگ لگ اس میں نقوش ہے مگر یہ نقوش دلالت کرتے ہیں یہ نقوش دلالت کرتے ہیں الفاظ کی طرف اور الفاظ دلالت کرتے ہیں معنی کی طرف تو اصل کتاب تو الفاظ و معنی مجموع ہے یہ دلالت کرنے والا ہے اس کلام کی طرف اس لئے قابل احتراب ہے اس لئے قابل احتراب ہے یہ عشارہ قطاع اس کلام کی طرف تو الفاظ و معنی یہ ہے کتاب اور کتاب کا نزول کس پر ہوا کتاب کس کے اوبار ہوا تو رسول کے قطع کتاب کا بھی نزول ہوا اور معنی بھی نزول ہوا مگر ہل خاف اجرایت قالوم کے لئے حضرت جبرئی اللہ زید اور معنی اکتو لئے اور سمد لابد آمد 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 صور شایخ اسلام آمد آمد رئیس محافظ آمد 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 کسی حیرت فروش ہے میں نے تو نہیں جانا ضرورت سمجھ میں آگئی یہ حروف مقابطات کی کہ ایسے قربان فرشتہ لے جائے جس کا معنی خود تبتا تھے تاکہ دنیا جانے یہ پہنچانے آتے ہیں پڑھانے نہیں آتے ہیں تو اب اللہ کی کتاب جو ہے وہ لفظ و معنی کا مجمع دلِ رسول پر نزول دلِ رسول پر کتاب تو آخر خدا کی کتاب وہ ہے جو دلِ مصطفیٰ میں آخر خدا کی جناب وہ ہے جو دلِ مصطفیٰ میں ہے اس لیے کہ حلفاظ کا وہ معنی جو خدا کی مران ہے فلسول پر سے بھی خرابہ مہربی چاہدے ہم دلِ رسول پر جو مانے کے ساتھ … جب معنی کے ساتھ اب دیکھو غدا کا کلام نبی پر آڑا اور نبی پر اس شان سے آیا تدیانا لکل شر اس شان سے آیا ہر شر کا واضح بیان تو ان کلمات میں ان الفاظ میں واضح بیان اگر نہ ہوتا تو یہ بات نہ کہیں جاتی مگر یہ واضح بیان ہمارے جوارے یہ نہیں ہے جس پر نازل ہوا ہے اس کے لئے وہ واضح بیان ہے اس لئے کہ انفاظ میں خدا ہی میں رہا ہے وہ بیان میں خدا ہی بھی جرائے تو اس کے لئے وہ واضح بیان ہے ہمارے تمہارے لئے وہ واضح بیان نہیں ہے اس بات کو آپ نے سمجھ لیا اسی لئے ہم کہتے ہیں کتاب کا وضید معنی سوئے جو رسول نے بتایا وضید معنی سوئے اب یہ اور بات ہے یہ ہماری بدن سی بھی تھی ہے کہ ہم صدیوں پیچھے ہیں اور اسی میں شباہ ہو جاتا ہے کہ یہ رسول کا اقشاعت ہے کیلئے شبود کے طریقے میں شباہ ہو جاتا ہے کہ یہ رسول کا اقشاعت ہے کیلئے نہیں اس لئے عالمات مختلف مدارج رکھ دیتے ہیں کہ بہی اگر یہ مصرکار کا اقشاعت اس حدیث سے ثابت ہوا تو حدیث کا میعان کیا ہے اس کا مقام کیا ہے اس کی روشنی میں وہ کچھ فیصلہ کرتے ہیں مگر ایک چیز جو رسول سے ثابت کی وہ آلحاظ تواتر کے پر قرآن مجید کے آلحاظ جو ہے وہ تواتر کے ساتھ تو قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بیر سے لے کر ورناس کی سیل تک ایک ایک نکتہ متواتر ایک ایک حرف متواتر تواتر سے ثابت تو اس کا کلام الہی ہونا یہ تو یقینی چیز اس کا کلام الہی ہونا یہ یقینی چیز ہے اگر اس کی طرح کسی لوگ ساتھ مانا بھی تواتر سے آئے اگر اس کی طرح کسی لوگ ساتھ مانا بھی تواتر سے ساتھ آئے تو کساب کیوں کوئی لیے کساب پر بھائی ہے صحیح جانا مقام تمام انہیں وہ احتفال میں پسر جا رہے ہیں تو دیکھیں چلا اس کو پر ایک مسار سے سمجھا گئے یہ خاتم نبی کا لفظ چلوے یہ لفظ تو متواتر ہے اس میں ایسا بھی نہیں ہے یہ کچھ چیز اوراں پھیر کرتا گئے مگر اس لفظ کی خصوصیت یہ ہے اس کا معنی زمانے کے لحاظ سے آخری نبی یہ معنی بھی متواتر ہے یہ معنی بھی متواتر ہے تو جس طرح قرآن کے ایک حرف کا انکار کفر ہے ایسے ہی اس معنی کا انکار بھی کفر ہے سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم تو اب بتائیں کے چلا کہ حماد فاتھ جو خدا کی کتاب کا بلینی حصہ ہے جو رسول نے دے دیا پوری کتاب تو صرف رسول کے پاس ہے پوری کتاب صرف رسول کے پاس ہے اور رسول کا دل ہے جو اسے پرداشتی ہوئے ہیں اسے پرداشتی ہوئے ہیں تو وہ خدا کی کتاب تمہارے جسدار نے نئی یاد سکتی اس کتاب کے لئے دلے رسول کا جسدار چاہئے ہیں حماد فاتھ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نگاہ ہے اس کو پستی بھی وہی امل وہی آخر وہی اپنی وہی اپنی وہی آخر وستلات انی فین اللہ علیہ وسلم اختیق اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور شاکب الاسلام دوان مہدس عظم ہند دوان مہدس عظم ہند رئیش المتقلمین حضرت ارامین حضرت ارامین حضرت اپڑے سمال ارگرام کے ساتھ حضرت شیخ الاسلام کا بیان فیض ترجمان نور مقوبت سے منفل مسلمانوں کے طلب و جگر میں ہوتا رہا تھا بدائے والا و برطل ہمیں عمل کی توفیق عطا برمائے اور حضرت محدثِ عاظمِ ہند رحمت اللہ تعالیٰ یہ جو فیض ہے ساری دنیا میں اللہ سے جاری ہے ساری خمان قبل اس کے کہ غازی ملت غازی ملت کا نام آتے ہی مسلمان کی غازیوں مجاہے بن جاتے ہیں ایک تو ہے نا کہ نام سے ہی جیسے نعرہ حیدری لگا ہے نعرہ حیدری لگانے سے جس بار دشمنوں کے مقابلے میں وہ خمان کتنا ہی تمزور کیوں نہ ہو وہ ایک دم تانک مر بن جاتا ہے ایسے غازی ملت کا نام سنتے ہی سننے بہادر بن جاتا ہے قبل اس کے تیغازی ملت کا خطاب مستطاب ہو میں برطانیہ بلکہ ہندوستان کے بھی مشہور اور معروف حسین اور جمین ناکھان ناکھوش آئے اللہ ماں محمد اسبائی ونشبائی صاحب سے نفاز کروں گا وہ تشریف لائے اور اپنی حسین آواز میں مجھے آپ سب اپنے رشاہ کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جائیں شان ہے اللہ کی سلطا و قدم شان ہے انسان 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 قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان ایمان یہ کہتا ہے ایمان یہ کہتا ہے میرے جان ہے ایمان یہ کہتا ہے میرے جان ہے اللہ کی سلطا موقع مال کی مناسبت سے ایک کتا اور پیش کر دو پھر اس کے بعد حضرت غادی ملر کا شتا سمات فرمائیں گے بلکل آسان زبان میں ایک کتا سمات فرمائیں ہسینے میں سب کے دھڑکتا ہوا دل محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ہسینے میں سب کے دھڑکتا ہوا دل محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ہے ماتے پہ دو آنکھیں ہر بشر کے بسارت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ اوتو تاوہ ونی آن خادا یہی سلسلے ہیں میرے مصطفی کے یہی سلسلے ہیں میرے مصطفی کے انہیں کے وسیلے سے ہے دین دنیا ہے انہیں کے وسیلے سے ہے دین دنیا ہے نسبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ اوتو تاوہ ونی آن خادا یہی سلسلے ہیں میرے مصطفی کے میرے مصطفی کے میرے مصطفی کے میرے مصطفی کے یہ اوتو تاوہ میرے مصطفی کے وصیلے سے ہے دین دنیا ہے نسبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے دفر اقبار اشرفی کا پسندیدہ ایک تاوہ پیش کرتے ختم کروں گا ذکر سرور میں مجھے کھویا ہوا رہی نہیں دو ذکر سرور میں مجھے کھویا ہوا رہی نہیں دو اسے دنیا جو خفا ہے تو خفا رہی نہیں دو اسے دنیا جو خفا ہے تو خفا رہی نہیں دو خودسیوں نے جو میرے سر کو اٹھانا چاہا اشیوں نے جو میرے سر کو اٹھانا چاہا مسکرا کر میرے آقا نے کہاں رہنے کو مسکرا کر میرے آقاں مجھے کھویا مجھے کھویا مجھے کھویا ہوا رہی نہیں دو اسے دنیا جو خفا ہے تو خفا ہے تو خفا ہے